موسیقی 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 رہی الحمدللہ میں نے بھی انیس سو ناسی میں میٹرک کیا کالج لائف سے مسلم سٹوڈنٹ کے پریٹ فارم سے عملی طور پر سیاست میں عصہ لیا اور مسلم لیگ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم لیگ یوت وین اور مسلم لیگ کے حوالے سے ہمیشہ گجرخان تحسین میں ہی نہیں بلکہ راولپنڈی میں پولی ٹیکنیکل کالج کا بھی طلب علم رہا گجرخان سور شہید کالج کا بھی طلب علم رہا ہم نے ہمیشہ راول دستے کا کردار ادا کیا باقی جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ نظیاتی مسلم لیگوں کو کٹھا کیا جائے گا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری زندگی میں آج تک جتنے بھی ادوار مسلم لیگ کے گزرے ہیں مسلم لیگ کے ایم پی ایم این ایز جہاں پر رہے ہیں سب سے برا دور یہ ہمارے ایم پی ای ایم این اے راجہ جوید اخلاص صاحب صاحب اور ایم پی اے افتخار ایم ادوارسی صاحب کا ہے انہوں نے اقتدار سے پہلے مسلم لیگ کے کرکنوں کو اقتدار کے لیے سیڑھی کا ذریعہ بنایا اقتدار کے لیے ہمیں سیڑھی کے طور پر استعمال کیا یہ میں نے ہی تحصیل گجرخان کے ہر محلے ہر شہر ہر گاؤں میں مسلم لیگی کرکنوں کو استعمال کرنے کے بعد جب جو اقتدار پر پہنچے تو انہوں نے نزیاتی کرکنوں کو دور کرنا شروع کر دیا اور ان کے عبدالوقت مفاد پرست اور محسن کچھ طبقہ جنہوں نے ہر دور میں راجہ پرنزر شرف صاحب ہمارے وزیراعظم رہے ہیں جنہوں نے ان کے اقتدار کا آخری منٹ بھی انجائے کیا آج وہ ہمارے امپئے اور امینے کے ہم نواہ ہیں اور ان کے گلد وہی طولہ جو راجہ پرنزر شرف صاحب کے ساتھ تھا آج ان کے ساتھ ہے آپ کیسے کن سی لوگ ہوں گے آپ کے ذہن کے اندر جن کو آپ ادھر ٹھائک کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں جو نزیاتی ورکر ہیں نزیاتی ورکر جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے میرے ساتھ گجرخان شہر سے تحصیل گجرخان سے اور بالخصوص ہلکہ پی پی تھری سے تمام نزیاتی ورکر جنہیں انہوں نے ابھی بلالیہ بلدیاتی الیکشن میں نظر انداز کیا ابن الوقتوں اور مفات پرستوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور جو نزیاتی مسلم لیگی تھے انہیں ٹکٹ نہ دے کر انہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی اور ایسی بھی الکے موجود ہیں مجھے راجہ جبید اخلاف صاحب نے کہا کہ ہم نے ہر الکے میں امیدوار کرے کرنے ہیں لیکن برددسیبی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی یونین کونسل مورا نوری کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر وائس چیرمین کا ٹکٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو دیا چیرمین راجہ صاحب کا ایک عظیر راجہ عرفان عظیر صاحب اور کاشف انجم صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے نزیاتی ورکر اور دیدار ہے اس سے ہی آپ ان کی کرکدی کا اندازہ لگا سکتے ہیں افتح شاہ صاحب آپ اپنی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان سے خوش ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کل جاتی الیکشن میں ٹکٹ دیئے دے گئے وہ میرٹ پر دیئے گئے تھے آپ کیا کہتے ہیں اس بار میں جہاں تک میرا مسلم لیڈ کے ٹکٹ پر الیکشن لیڈرنے کا سوال ہے تو وہ اس طرح ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ چکی طریقہ انصاف کو بھی دیکھ چکی اس میں بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے والی کوئی اور جماعت کسی میں مجھے گرس نظر نہیں آئے تو میں پہلے تو خموش بیٹھ گئے کہ یہ کشتی اللہ کے حوال لہی ہے جس طرح اس کو پار چڑھایا جائے مگر پرانے نظریاتی مسلم لیگی خواجہ جنگیز صاحب نے مجھے فورس کیا کہ بہن ہم آپ کی اصلاحیتوں کو مسلم لیگ میں فارق کے دار ادا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس ٹیج پہ ہمارے ساتھ چلیں چونکہ انہوں نے پہلے میرے ویوز سن لیے تھے کہ میری ان دردیاں مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی میرے ساری فیملی میرا سارا خاندان بیسیکلی مسلم لیگی ہی ہے مگر میں تھوڑا سا ایکسائٹ پہ تھی میری اپنی سوچ تھی میرا اپنا تھا مگر جب بینظیر کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ کے لیے پیپس پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا کیونکہ چوروں کا ٹولہ آگیا تھا اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں چال سکتی تھی ابھی جو اپنے لیڈر جو ہیں جہاں تک دیکھا جائے چار سال کی جو کرتگی ہے جس طرح گجرحان ڈیسٹرائی ہو رہا ہے اور ہم ان کے آدھے دعائیاں دے رہے ہیں اپنا ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب ان کو سب کو درخواستیں دی ان سے بیٹھ کے آمنی صاحب نے بیٹھ کے ٹاک کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور ہم کے مسائل کو حل کریں کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کوئی کاریابی نہیں ہے آپ یہاں سے مثال لے لیں کہ راجہ پرویز اسشیو صاحب نے کتنا عزور لگایا مگر زرداری نے جو کیا پیپلز پارٹی کا چار سالہ دور تھا تو لوگ مو پھیر لیتے تھے اور میں خود پیپلز پارٹی کی ہوکے تو یہ جب انہوں نے کہا ہے جی میں نے کہا کس مو سے میں لوگوں سے ووٹ مانگ رہے جاؤں کیا کیا پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے میں نہیں جاتی سوری میں نہیں جا سکتی میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہوئی ہے یہی بات اب ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ چند بندوں کو نوازنے سے بہتر ہے کہ دور ٹو دور پساوہ طبقہ غریب عوام جن کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے ان لوگوں کے اطماعات میں لیں وہ آپ کے پکے ووٹر اور سپورٹر ہوں گے یہ ابن الوقت جو شامل ہوئے ہیں جو صرف مال ہڑپ کرنے کے لیے شامل ہوئے ہیں ان کو ماتمیت دیں پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں چند وہ لوگ جنہوں نے لوٹا اپنا سب کچھ بنایا ایسے ایسے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل تھے جن کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں ہوتا تھا پرویزر شہف صاحب زیراعظم بنے تو انہوں نے وہ ان کو نوازا وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو لوٹا کہ آج ان کے پاس بڑی بڑی پجائروں گاڑیاں اور گھر ہیں مگر غریب عوام وہی ہیں مسائل آل کریں ناجائز تجاوزات کو ہم نے پوائنٹ آنٹ کیا کوئی عزتدار خاتون اس بزار سے مجھے گزر کے دکھائے اس کے بارے میں بھی بہت دفعہ ان کو تحریری طور پر بھی جو باور کروایا ہے زبانی طور پر بھی کہایا ہے کہ جو بلدیاں کے اندر کالی بیڑے ہیں ان کا صفایہ کریں جو منتھلیاں لیتے ہیں لاکھوں کے حساب سے میں نے ان کو ثبوت کے طور پر بھی بتایا ہے کہ فلا فلا جگہ سے فلا فلا بلدیا کا بندہ بائن نے میں نے بتایا ہے کہ یہ یہاں سے ان لوگوں سے منتھلیاں لے رہے ہیں اور تجاوزات کروائی بھی ہے مگر انہوں نے چند دن الکا سا ایکشن کیا اور اس کے بعد سے خاموشی ہے تو یہ جو چند باتیں ہیں یہ جو مثالیں ہمارے سامنے ان سے تو میں کوئی امید نہیں ہے سو دن جیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ سو دن میں ہم گجرخان کا لقشہ بدلیں گے وہ لقشہ بدلنے کی بجائے وہ اور تباہی بربادی ہوگی ہے پہلی بارش یہ ہوئی ہے اس سے لوگوں کی اس قدر تباہی ہوئی ہے اس قدر تباہی ہوئی ہے اور اس سے پہلے دو مہینے پہلے ہم نے ان کو اپلیکیشنز دی تھی کہ نالے صاف کروائے جائے یا نالوں کو گہرہ کیا جائے یا ان کو کشادہ کیا جائے مگر کسی کے قام پر جون تک میریں گی اسی طرح اور بوس پانی کا مسئلہ ہے سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ بندیا کے کون سے جو ملازم ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر رہے مگر ان کو تنہائیں بھی دی جاری ہیں ان کو اور جو ہے نا وہ ہر طریقے سے اوپر والی کمائے کمانے کا موقع بندیا دے رہی ہے جبکہ بندیا کے غریب ورکر جو ہیں سینٹری ورکر ہیں ان کو ان کی مہینے کی تنہا تک نہیں دی جاری میررہ صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں ہمیشہ آوام کی آواز ہوتی ہے آپ اپوزیشن جوتی ہے عوام کی آواز ہوتی ہے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے اندر مجھے یہ بتایا کہ یہاں پر تو نون بلک کے اپنے جو ان کے کونسلر ہیں وہ بھی شکعی تو گا مبار دگا رہے ہیں آپ اپوزیشن میں ہب تأخی delete کی اپنے کی طرح آدھ hookی ہے بسم اللہ شید ورد بسم اللہ عنہ سب سے پہلے تو میں آپ ہم نے یہ کیا جی پہلے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ شہر کے لیے کوئی اچھا کام کریں ہم اپولیشن نہ کریں ہم نے اپوزیشن سے ہٹے یہ چاہتے تھے کہ شہر کا کام ہو کوئی ضروری نہیں ہے پوزیشن کرنے کے لیے کام صحیح کر دیتے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں چیرمین سے وائس چیرمین سے ہماری بہتوں نے کہا کہ ہمیں ٹیم دیا جائے وہ ٹیم دیا ہم نے جو نشاندہیاں کی ہیں جو بازار کی ہے یہ میرے بہن بیٹی ہے ان کے سامنے پہلے تو انہوں نے کھوکے لگانے شروع کر دیئے دکانے بنانے شروع کر دیئے وہ آپ کے بھی نوٹس میں وہ رکا گیا ہے اس کے بعد یہ انڈر پاس کے اوپر کوئی کھوکے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے کور سے بزارتہ خود میرے دوست پیش ہو کے دو فرق رہا گیا وہ نہیں اٹھایا گیا رہا ہے بازار کے اندر یہ حالت ہے کہ کوئی لیڈیز وہاں گزرنے کے قابل نہیں ہے کیا کہ ابھی دکانوں کو بیج میں کوئی انڈے لوگاں کے دکانے بنائی جا رہی تھی وہ ہم نے نشاندے کی ہے انہوں نے کہا نہیں جی یہ بن رہی ہے پہلے کھوکھا جات نہیں وہ دکانے ابھی بان رہی ہیں ہم نے کہا کہ یار اگر یہ تیس پرسنٹ ہے تو آپ ستر پرسنٹ اجازت ہے انہوں نے کہا کہ یہ ستر پرسنٹ ہے وہاں دو پرسنٹ بھی نہیں بنی ہیں ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے جیرمین کو بولا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے وزٹ کریں بسو آج کل ڈیلے 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 سسٹم یہ کر رہے ہیں ڈیلے یہ کہ یہ حکومت نہ تو کچھ انہوں نے پہلے کبھی کیا ہے نہ انہوں نے ارادہ کرنے کا ابھی میرے علاقے میں ایک بچہ کل وہاں پانی میں بیٹھ گئے وہاں پچاس زہزار پہ کی پولی بن دی تھی لیکن انسانی جان زیا ہو گئی اس پر ان کو تو بہت شرم آنا چاہیے جو ہمارے یہاں ایل پی اے رحمینے بیٹھے ہیں اگر یہ کوئی شرم نام کی چیز ہے تو اس کے گھر میں جا کے اب سوچ کرتے ہیں وہ پانی میں بہے گیا ہی نالے میں بہن نے جو باز کیا تھے جب آپ کے حوالے سے دیکھیں آپ خوص کے اندر ہیں بہن بھی ابھی خوص کے اندر بیٹھ گئی ہیں کام تو یہ ہے آپ کے احتجابات ختم کرونا یہ آپ کی ذیمہ داری ہے مجھا صاحب آپ یہ لنڈا بزار دیکھ لیں آپ مین بزار دیکھ لیں ہلوائی گلی دیکھ لیں ایک ہماری شریف ماہ بین بزار سے گزر نہیں سکتی مجھے یہ بتائیں یہ فریشن جو نہیں کر رہے میں افکار جواب کہتا ہوں میں افکار میں یہ چاہے میں مسلم لیگی بائی ہوں چاہے پیٹھی آئی کے یہ پیپل بائی یہ جو بھی ہو میں مہچن سچ کہتا ہوں کیونکہ میں ابھی ان کے سامنے کہی کہ میرے سامنے جھوڑ بھولوں گا یہ اللہ تعالی مجھے کہنے جاں تیری بھی کیوں بات نہیں ہے تو جھوڑ بھولتا ہے ابھی یہ جینر بات اور میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے بندوں کی بات ہوئی ہے کہ میں نہ بھی لے سکتا ہوں مجھے پریشانی نہیں ہے کسی کی لیکن پھر وہ اوٹ کے لیے بھی پریشانی بانی جائے گی وہاں ٹھیک میں بگر کے جب گئے ہیں اگر یہ میرے دوست اللہ مجھے پوچھنا چاہیں بتا دوں انہوں نے اکھار کہا کہ یہ جوید اخلاص کا الیکشن خراب ہو جائے گا یہ کبھی بھی نہیں انتجابات ختم کریں گے ہمیں بھی گولی دے رہے ہیں ہم میڈیا میں بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اخباروں میں بھی دے رہے ہیں کوٹ میں بھی جا رہے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں جیسے بھی ہمارے چھوٹی اسمبلی ہے یا پنجاب اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے اس میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا ہے کہ جو اپوزیشن کے بننے ہو تو ان کو بھی ایک ساتھ رکھا جائے اب یہ خودی چیرمین بن رہے ہیں یہ جناب تجابزاد کا مہار ہے دوسرا وہ مہار ہے کمیٹی کے چیرمین بنے ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں انہوں نے ایک انتقامی کروائی کی ہے انہوں نے پور اشار پر چھوٹکا صرف ایک بندے کو ٹرکٹ کیا ہے اور وہاں پر آپ کو بتا چلے یہ ہم نے کال بھی پرگرام کیا تھا اس پر کہ وہاں پر عورتوں کو گزیڑا گیا ہے عورتوں کے کپڑے پڑے گئے ہیں مجھے بتائیں کسی ہوس کے کسی اپوزیشن میں کسی حکومتی ہے کہاں نے اس پر کوئی اگلی نہیں اٹھائی کتنا بڑا ظنو ہوئا ہے یہ نہیں کال کی بات ہے میرے نوٹس میں نہیں جب میرے نوٹس میں ہوتی تو لازمی میرے اخبار میں خبر ضرور لگی ہوتی میری ٹیم دی لگی ہوتی آپ اس پر کیا کہتے ہیں یہ کسی نہیں کروائی ہونی چاہیے ملکل ہونی چاہیے جہاں تاکی آرہا ہے تو ہونا چاہیے تجاوزاد کا معاملہ ہے تجاوزاد کی حالت انتائی اب بتا رہے آپ نے تو چند بزاروں کا نام دیا ہے سبزی منڈی میں دیکھیں کسائی دلی میں جا کر دیکھیں اور ان کی نہ ایم ایم ای کی جورت ہے نہ ایم پی ای کی جورت ہے نہ جو چیرمین بنے اور ان کی ٹیم یہ اتنے اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہے کہ ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں اور میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اگر انہوں نے یسی عرقت کی ہے جس کی امام پر بھی کی ہے اس کے خلاف کروائی کی جائے اور اس کے خلاف اس پوری ٹیم پر خلاف افعیات درج کی جائے میری ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں تجاوزاد باقی شہر کی نظر نہیں آتی ایک سرے سے شروع کریں تجاوزاد اس سے پہلے بھی انتقامی کروائی گلیانہ موڑ پر بھی بھی ہوئی ہے پیرپلائی روڈ جسے کہتے ہیں اس کے کارنر پر بھی ان کے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے ان بیچاروں کا بھرا عشر کر دیا ہے سمان تھا کر ضائع کر دیا ہے ان کا سب کچھ اٹھا کر لے گئے خان صاحب یہ بہت بڑی زیادتی ہے انتقام میں بھی الحمدللہ دو بار اس گجر خان شہر کا ناظم رہا کوئی سنگل پرسن بھی بندہ یہ بتا دے کہ میں نے کسی کے ساتھ انتقامی کروائی کی ہے جو بھی سزا کہیں کہ میں بگتنے کے لئے تیار ہوں جس وقت آپ کسی سیڈ پر ایگزیکٹوی پوسٹ پر بیٹھتے تو پھر آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اور عوام کی بہتری کے لئے خواہ اگلا الیکشن آپ ہاری کی ہونا جائیں پھر آپ کو ہار یا جیت کی ذہن میں نہیں رکھنی جائیے پھر اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کی فلاہ و عبود کے لئے کام کرنا چاہیے سیٹی کے چند کونسلر سیٹی کے چند کونسلر ایسے مطلب ہوئے تھے جن پر عوام خوش ہوئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سٹینڈ لینا چانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیٹی کے لئے کام کریں گے لیکن تین مہینے کے اندر اندر لوگ ان سے بھی محیوس ہو چکے ہیں آپ نے کیا لائمت ہے کیا بھی ہم نے یہ ہے کہ ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام جب بھی قومت ہوتی ہے تو قومت کے باس میں ہوتا ہے وہ نہ تو اپوزیشن کرنے دیتی ہے ان کو انہوں نے کام کرنے دیا ہے ہمارا روڑا آپ کے بھی چینل پہ پہلے بھی میں کیچک ہوں سات چینل پہ بھی بشمار چینل میں اخباروں میں کیا جاتوں کچھ سنائی نہیں ہیں یہاں ہمارا لنک روڑا آپ ابھی چلے جائے میں آپ کو وزٹ کرانے کے لئے تھیار ہوں بازار کا وزٹ کر لیں آپ ہوسن سکیم کا جو شیسن جائزی یہاں رہ رہا ہے وہاں کا وزٹ کر لیں وہاں دیکھ گھنگی کے گھٹروں کے کیا حال ہے وہ بزر نہیں ہو سکتا ہے یہ پچھلے دنوں میں ایک بارش یہی ہے میں دوست ان کے ہاں بیٹھا ہوا تو یقین کرے وہ گھٹروں کے باہر آگئے ہیں وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے اسپیٹلوں میں یہ حال ہے ان کو لنک روڑ بن رہا تھا ابھی یہ رہے ہیں کہ پانچ کروڑ پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے پہلے راجہ پروین شرف نے کہ یہ لنک روڑ انہوں نے وہ اپنے کونسلے بنانے پہ لگا دیا ہے کونسلے ان کے بان گئے ہیں پیسے لگا رہے ہیں میرے سامنے کوئی بھی کر لیے راجہ میں میں ان کے سامنے کیا نہیں کہ ان کے بیداز گلیاں پانچ گلیاں بیس گلیاں یہ بیان بیٹی ان کو پتہ ہے ان کو گلیاں دے کے تنہوں نے کونسلے تو بنا لی ہیں ابھی یہ ہے کہ وہ جو روڑ بنی تھی وہ پانچ کروڑ پہ اب وہ سوڑ پہ چونی لگائے ابھی کیا رہا ہے ریل ویرے منظوری یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اتجاج کریں ہم نے اتجاج کی کہ میں ہر جمعہ میں بزابتا ہر جمعہ پرس میں آتا تھا ہر جمعہ یہاں تو بیس گلیاں کہ بھی نماری جائے کوئی نہیں سننے والا ان کو چاہیے یہ ببی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو پرچے ہونا چاہیے یہ جو نالے میں بچہ پہ جائے یہ پانچ کروڑ پہ دلگا رہے ہیں ساڑھے چار کروڑ پہ یہ پہلے کھا چکے ہیں یہ ہم نے اپنا حس میں کہا ہے اپنے چیر مہن کو کہا یا ان سے پوچھا جو کہا کہ ہمیں نہیں پتا جیجے تو ہمیں نہیں کتا مہنے کے کام ہے کہ پیسہ گجر فند ہے وہ گجر فند کے اوام کو پتہ ہونا چاہیے کہاں لگ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو آپ میں مہنے کے بلائے اور ان کو سے پوچھیں کہ میں تو وہ جواب نہیں دے ہم تو وہ کہتے ہیں پوزیشن ہے ہم کوئی بات بھی کریں گے نا تو اے تو ہمارے ہمارے ہم تھوڑا سا معاملہ بھی ایسا ہے میڈیا بھی آپ کا اللہ کی میرے بانی سے کافی حد تک ساتھ نہیں دیتا کسی خبر ہوتے ہیں کہ نہیں لگے گی اور میں آکے دوست کی میرے بھی دوست میں کئی لگوں سے یہ میرے خبر نہیں لگے گی یہ لگا ہے ہم نہیں لے جاتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں لے جاتے ہیں آپ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ عوض میں کہہ سکتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں آپ کی میرے بانی آپ نے بلایا ہم آپ کو پوری تفسیر بتانا چاہتے ہیں آپ حکومتی ابھی فارٹی میں ہیں مجھے یہ بتائیں ابھی گزشتہ دینوں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ٹی ایم اے کے اندر ابھی تو وہ ایم سی بن گیا ہے سرکاری میٹ میں کے اندر اے ایس پی کے خلاف پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی سرکاری میٹمہ ہے پریس کانفرنس کون کر رہے ہیں آپ کے نونلی کی چیرمن ویس چیرمن آپ کے خنصر رضا مجھے یہ بتائیں آپ اس بات کو پھر تسلیم کر دیں کہ اپی آرے غلط ہو رہی ہیں جونلی کی چیرمن اپنے اس بھائی میٹ میں وہ غلط کہہ رہے ہیں کرپشن کہہ رہے ہیں تیار جو اجن خان کے اندر ایف آئی آرے ہیں منشاط روشی جوئے گرڈے باندھ ہوئے ہیں کیا یہ غلط ہوئے ٹھیک ہوئے اور آپ کیا سمیتے ہیں کہ سرکاری میٹ میں کے اندر سرکاری میٹ میں خلاف پریس کانفرنس ہونی چاہیے نہیں ہو چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے کسی میٹ میں نے کی ہے تو اس کا بلدیہ سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے بلدیہ کا کیا کام ہے جج بیٹھے رہے ہیں اگر اس بندے کے خلاف جوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ کوٹ میں دے درخواست بلدیہ کا چیئرمن اس کا کیا کام ہے کہ عام عوام اس کو رلیف دے کدھر کدھر دیتے ہیں شہر کی صفائی کا کام دیکھیں ان کے ہسپیٹری میں دیکھیں ان کے اور جو میٹ میں ہے باقی جہاں سے وہ رزق حلال کماتے ہیں ان چیز کو دیکھیں اگر کسی کے اوپر جوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے سچی ایف آئی آر ہوئی ہے اس سے بلدیہ کے چیئرمن کو میرے تو خیال لے ان کو تو اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف ہے تو دارتیں موجود ہیں وہ جج کو اپلیکیشن دے جی یہ میرے خلاف جوٹی اپلیکیشن دی گئی ہے اس کا کوئی صدباب کریں اور اس کا ریاکشن بھی یہ دے کہ وہ ایسا سپی جو انتہائی یہاں پہ کافی عرصے کے بعد خوشکسمتی سے عوام کی خوشکسمتی سے وہ ملا تھا جس نے اتنے اتنے بڑے مدرمچوں کو جو یہاں کی نسلوں کو تباہ کر رہے تھے جوہے میں شراب میں اور ہیروین جیسے اس میں مبتلا کر رہے تھے اگر اس نے اس پہ آئینی ہاتھ ڈالا ہے ان کو پکڑا ہے ان کو با بندے سلاسل کیا ہے تو اور کوئی بات نہیں ملی کسی بھی بندے کو اس کو کسی طریقے سے ٹائیں تو یہ ایف آئی آر جس کے اوپر لیا تو اس کو بندیاں میں لانے کا کیا فائدہ ہوئے ہم جو بندیاں میں اتنی طرح سے دے رہے ہیں یہاں پہ بربادیاں عوام کی ہو رہی ہیں وہاں پہ بربادیاں بربادیاں عوام کی ہو رہی ہیں اس کو تو کوئی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ ایک بندہ صرف ایک بندہ جس کے خلاف جوٹی ایف آئی آر یہاں پہ کتنی کی بھی جوٹی ایف آئی آر کتنے ہوئی ہیں ان کے لئے کوئی نیلیف نہیں ہو رہا کوئی کھلی کچھاری نہیں لگ نہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چین مین صاحب نے کس کیپسٹی میں وہاں ہے اس پرپس پہ جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے سکاری دائر اس پرپس پہ سونی چاہیئے میں یہاں دیکھنا اسیو بن گیا اسیو تو بن گیا لیکن یہاں جن کی حکومت ہے وہاں لوگوں کو پتہ ہے ان کا طبیقہ پنامہ کا بیصلہ آ رہا ہے یہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں پڑھواری میں کہیں انڈے دے بچے دیں ان کی اپنی مزی ہے ان کو کوئی کچھنے والا نہیں ہے کونسلر بھی نہیں کہے ہیں وہ کونسلر بھی نہیں کہے ہیں وہ ہی اپنے ابھی یہاں تک ہے کہ انہوں نے ان کے کونسل یہ کہا رہے کہ امینہ اپی ایگی بات نہیں سن دی جاری اگر نہیں سنی جاری وہ میرے سے ہوئی اس سے بات بھی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے امینہ سین پی ایگی کی بات کی ہے پرچہ کھٹا فکر نہیں کہا Ochня امینہ اپنے ای ایم پی ای Peg 衛نہ بھول میرے تجمع ہی نہیں ہے ہم ہم اے پوزیشن میں ہم انہوں کی نشاندری کی بات ہے یہاں آپ گلینہ بھور میں چلے جائیں اس بی دفتر کے سامنے چلے جائیں یہ تھانے کے سامنے آجیں چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں سٹریٹ پہلے لائٹ آتی تھی ہمارے وہ بلے بلگاتے تھے ابھی دنہ سے یہ جبکہ کونسلل بنے ہیں نہ تو سٹریٹ لائٹ ہے نہ ہی یہاں کو بلد ہے اور چھوٹے چھوٹے کام ہے یہ لاکھ دو لاکھ ربے کا کام ہے یہ نہیں کروا سکتے پانچ کروڑ پر کا نالا بنا رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ریل بے روڑ پر جائے آپ میں ملک کر آ سکتا ہوں آپ کو وہاں دیکھ لیں لیڈیز کازز کی آگے دیکھ لیں ایس بی دفتر کے سامنے دیکھ لیں تھانے کے سامنے دیکھ لیں مہن بزار میں دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے دو دو آزار پانچ پانچ آزار دا ستہ سازار کے یہ کھانے کے دلکہ ان کا پانچ کروڑ دا لگا رہی ہے سیڈے چار کروڑ دا لگا دی ان کو تو شرم آتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب یہ جلو جانے والے ہیں وید کیا تک اور انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ پنامہ کا فیصلہ آئے گا اور ان لوگوں کو کہیں جو مسلم لیجے ہیں ان کی بھی خواہ یہ ہی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھوا یہ کین کریں ان سے یہ پوچھا جائے سیاست سیاست کے کیمرے سے پیچھے پوچھا جائے یہ بتائیں گے کہ یہ جانے والے ہیں اور یہ لوگوں کو اللہ پوچھ رہے والے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اتنے عرصے سے چاریس سال چاریس سال سے ہمارے کو مندکار ہے مظلوم لیجے خان پر یار ایک دوہ پر بھی صرف آیا پیپل پائیٹی کا جو بھی ہے اس نے کچھ تو بھی ہے پورا نہیں کہ ہم کارس کا جو بزریعظم کا کام تھا اسے کرنا چاہیے تھا اس نے وہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ جو مفاد پرات سے کھایا بھی ہے لیکن انہوں نے کیا چیئے چاریس سال پہلے بھی تین دفعہ مسلم لیجے میں نے ایم بیئے تھے چیئرمن تھے سب اولی سوڑی چالیس سال سے ہی آ رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ ہی تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں چیئرنی صاحب پانچ کروڑے پہ آپ ہی فنڈ مندھول ہو گیا ہے ہمارا پانسی کی سوائی کرنے اب یہ آپ شہر کیا رہا دیکھ لیں لوگ آپ یہ مسمی گرمہ آ رہا ہے لوگ پانی کی پھون پھون کو ترز رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ کروڑ کے لادے کی سوائی کری ہونا چاہیے یا گجر خان میں سٹی کے لیے صاحب پانی کے لیے ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس پر میں سب سے پہلے تو انکواری ہونی چاہیے جو پانی کے لیے چار کروڑ رپیہ آہ رکھا گیا تھا میں بھی اور آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں نے اپنی اکل ہو فہم کے مطابق بہتر طریقے سے لائنوں کی بھی اور ٹیو گرز کی بھی نقشے بنائے تھے لیکن اس کے بعد شاید صراف صاحب کے ذمہ لگا دیا راجہ جوید اخلاف صاحب ہمارے میں نے صاحب نے پھر انہوں نے بغیر نقشے کے لائنیں ڈلوائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکواری ہونی چاہیے اس کی تاکہ جنہوں نے بھی پیسہ کھایا ہے پڑھیاں دیکھ لیں پڑھیاں جو ڈالی ہیں اس میں تارے پڑھی ہوئی ہیں ڈالنا سریعا چاہیے تھا جو پڑھیاں میں ناول کے اوپر رکھی گئی ہیں اس میں تارے ڈالی گئی ہیں اور پائپ انتائی ناکس استعمال کیا گیا ہے جو میں ناول بنائے گئے وہ بھی ناکس ہیں اس کے بعد ان سے ٹیویلوں کا حساب لیا جائے جو کہاں پر سمان تھا مٹیرل تھا موٹریں تھے پائپ تھے وار تھے اس کی برپوک تھی کیسے انکواری ہونی چاہیے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ٹھیکدار کے خلاف بھی اور جو سرکاری ملازمین اس میں ملوث ہیں یا پرائیویر جو ملوث ہیں ان کے خلاف سب سے انکارڈونی کروائی کی جائے اور میں مرزا بشین صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو چیرمن اپنے علاقے میں صاحب پانی نہیں دے سکتا وہ شہر کو کیا خواب پانی صاحب دے گا شہر کے لوگ پانی کی بھون بھون کو ترس رہے جب تک برابری کی بنیاد پر پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی جو بھی آج ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جو کی عادت ہمیں ملی ہے وہ انتہائی نائل کی عادت ہے انہیں کوئی غرض نہیں ہے انہیں صرف الیکشن جیتنے سے عادت ہے اور میری بھی آپ نے پہلے سوال کیا تھا نراضگی صرف اس وجہ سے ہوئی تھی ایم ایم اور ایم پی اے کے ساتھ میں نے کہا تھا آپ نے چود انصار علی خان اور ہمارے وزیراعلا شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ان تینوں کو ایم پی اے اور ایم ایم بنائے گجر خان میں ٹراما سینٹر بھی بنے گا گجر خان زلہ بھی بنے گا گجر خان میں یونیورسٹی کیمپس بھی بنے گا لیکن ماتم کرنے کا جیت چاہتا ہے کہ چود انصار علی خان صاحب بھی ہمیں بھول گئے ایم پی اے ایم میں نے لے کر چاہیے تو یہ تھا کہ ایک وزیراعلا کو آرہا کر ہمارا ایم اے بنائے اس کو پہلے دن علف وزیراعلا کے بعد پہلا علف راجہ جعوید اخلاص صاحب کا عائز منسٹر ہونا چاہیے تھا اگر میں راجہ جعوید اخلاص صاحب کی جگہ ایم پی نہیں ہوتا یقین جانے جس وقت مجھے انہیں اگنور کیا گیا یہ اسی وقت ریزائن کر کے گجر خان واپس آ جاتے اور ایک پریس کلپ میں شاید آپ بھی وہاں پر موجود ہوں جب زلہ کے حوالے سے ایک معاملہ چلا تھا تو دوسری کے اقتوں نے بھی خاطری کے انصاف کی ہو پیپس پارٹی کی ہو جو بھی انہوں نے کہا تھا راجہ صاحب آپ آ جائیں اگر گجر خان کا کام نہیں ہو سکتا پورا کھچا کھچ پریس کلپ بڑا ہوا تھا آپ آ جائیں ان کا باپ بھی گجر خان کو زلہ بنائے گا اور ٹراما سینٹر یہ فاعل کریں گے آج ہم لوگوں کی تڑکتی لاشیں جب دیکھتے ہیں لوگوں کے بچوں کو وہاں پر تڑکتا ہوا دیکھتے ہیں کوئی بھی خوددار اور غیرت مند گجر خان کا رہنے والا کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا اگر گجر خان ٹراما سینٹر نہ فاعل ہوا یہ کہتے ہیں ٹائلے لگانے سے بینڈنگ بنانے سے کوئی ادارہ نہیں چل سکتا جس وقت تک ایک ادارہ سکون بنائے اس میں اس حدزہ کی ضرورت ہوتی ہے اچھے اس حدزہ کی جب آپ کوئی ہسپیٹر بنائے تو اس میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مشینری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیا بتائیں یہ کہتے ہیں لوگوں کو ہر رو جھوٹ بولتے ہیں افتتا کرتے ہو کیوں افتتا کرتے ہو ٹراما سینٹر اصل احسیت میں فاعل کیا جائے میں آج آپ کی وساست سے یہ اپنے مقامی ایم پی اے ایم این ایس حیوان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر گجر خان کا ٹراما سینٹر فاعل فل طریقے سے نہ ہوا گجر خان جلہ نہ بنا گجر خان جنورسٹی کیمپس نہ بنا گجر خان میں پبلک پارک نہ بنا گجر خان سے تجاوزات ختم نہ ہوئی گجر خان کے شہر کے لوگوں کو ساپ پانی نہ ملا گجر خان کے لوگوں کو ایڈوکیشن نہ ملی تو یقین جانے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ عبدالغفور کیا نہیں اور اگر دستہ ہوگا ان کے خلاف جو کردار ادا کرے گا اور گجر خان کے عوام انہیں اس طریقے سے ریجیکٹ کریں گے کہندہ زندگی میں دوبارہ یہ الیکشن لڑنے کی جرت نہیں کریں ابھی ایک لیچنٹی ایک واقعہ ہوگا ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ان سب نے بات کی ہے ٹراما سینٹر کے والے سے آپ ٹراما سینٹر کو تو ایک سیٹ پہ کر دیں آپ ہسپیٹر کی بات کر دیں تو کم گھنڈا ہردی کی گئی ہے ہسپیٹر میں آنے والے دو بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے پھر پھر یہ ملا کر ان کو مارا ہے اس سے پہلے سافیوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے سر میں آپ کو ایک کھلی بات بتانا چاہتا ہوں یہ قومت گھنڈوں کی یا رضایت ہے گھنڈا کر دی ہوگی یہ قومت ہی گھنڈوں کی ہے یہاں دیکھیں نا کہ وزیر اعلیٰ نے وہ ایک پولیس ملازم میں اس کو مار مار کے بند کروا دی ابھی وہ ریڈی لگا رہا ہے جب وہ قومت گھنڈوں میں ابھی مجھے گھنڈے یہ قومت کریں گے اسپیٹر سے لے کے اوپر سب تک سر سوارچی ہے سب سوارچی بیٹھیں ہیں یہاں بر ٹراما سینٹر کے لیے ہم نے بھی گوگھٹ کھالی کیاں پہ لگائے ہیں جلوس نے کہا لیا آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ہرکیانی صاحب ہمارے سب بہن بھائی صاحب ہمارے چلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم نے بہت کوئی کی لیکن بھائی یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے کم از کم یہ میرے بھائی میرے سے پتہ نہیں اختلاف کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے نہیں کرنا ہے بھائی نہیں کرنا ہے بہت کم رہ گئے میں اپنے بہن سے ایک سوالہ ہی کنا چاہتا ہوں کہ اب تک سینٹر کے لیسٹ ابھی تک ٹیم اے کے اندر تیار نہیں کی گئی ہے لیکن یہ جو ترکی پانے والے جو جن کا حق ہے ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ضرور ہے اس لیے تیار نہیں کی جارے کہ مند سن لوگوں کو آگے لائے جائے گا آپ آواز پر اٹھا رہی ہیں یہ چلتر کا ہاؤس ہے اور ہاؤس کے ممبر آئے ہیں کوئیشن اٹھل کرٹن میں ہیں سوال آپ نے کیا تھا میرے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنیارٹی پہ آ رہے ہیں بندی ان کیوں نے لسٹ ابھی تیار کی ہے مگر میرا سب سے زیادہ ان کے ساتھ اختلاف اسی بات کا ہے کہ جو بلدیہ کو بدنام کر رہے ہیں جو ہر شعبے میں خود ذاتی فیدہ اٹھا رہے ہیں نہ بلدیہ کو رلیف ہے نہ وہاں کو رلیف ہے ان لوگوں کی بھی ایک لسٹ بنائی جائے اور ان کو وہاں سے فارغ کیا جائے وہاں پہ ایماندار حق علال کمانے والے اور دوسروں کو بھی حق علال دینے والے لوگوں کو بلایا جائے اگر وہ سنیارٹی چاہتے ہیں کرپشن کر کے بلدیہ کو نقصان پنچا کے عوام کو تکلیفوں میں پنچا کے تو ایسے سینئرز کی ہمیں آ کے ضرورت نہیں ہے ایسے سینئرز کو بھر شک نہ سنیارٹی دے وہ خود تو ہر شعبے میں رلیف لے کے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں عوام کو کیا مل رہے ہیں بلدیہ سے عوام کو کیا مل رہا ہے ہر طرف سے دونوں آتھوں سے بلدیہ کے یہی ملازمین جو ہیں یہ اپنی جیبیں بھرے ہیں آپ کے چیرمین صاحب تو دو دفعہ ہمارے پرامے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اکرم خندیر ہے ایک ربیہ بھی آپ کے خندیر ہے تو آپ پر میں کو دفعہ بھی میں اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہوں شہر بھائی وضاحت ہے خود بھوش شریف ذاتی طور پر بہت ہے میں اس بات کی میں گارانٹی دیتی ہوں مگر جہاں تک ہاؤس چلانے کی بات آتی ہے بلدیہ تھی دارے کو چلانے کی بات آتی ہے تو شہر بھائی اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ پیچھے ہیں بھی جس طریقے سے جس دب دبے سے جس روب سے جس اتھارٹی سے انہیں یہ دارہ چلانا چاہیے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے ایک بندہ ہے وہ دو سو آکے ان کے آگے بہا دیتا ہے تو شہر بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چھوڑ دیں اس کو اب یہ دیکھیں کہ اگر اس کو چھوڑنے سے دس بندے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کی اس رحم دلی کا امام کو کیا فائدہ ہو تو ذاتی طور پر وہ آپ گھر میں بھی لوگوں کی کرتے ہیں ریلیف کا کام وہ ایک لادہ چیز ہے خدمت خلق وہ جو کرتے ہیں وہ ایک لادہ چیز ہے مگر کسی دارے کے اندر رہ کے اس کو چلانا اور پھر اس کے ملازمین کو اپنے اندر کرنا ان کی ڈیوٹیز وقت پہ لینا اور عوام کو ریلیف دینا یہ ایک لادہ شوبہ ہے اس کے لئے شہر بھائی کو تھوڑا سا اپنا دل مضبوط کرنا پڑے گا اپنے اصول مضبوط کرنے پڑیں گے اور سب سے بڑی بات ہے تھوڑی سے اپنے اس منصب کا لحاظ کرنا پڑے گا ہر ٹھیک ہے انسانیت کی عزت کرنا انسان کا فرض ہے خدمت کرنا انسان کا فرض ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی خدمت کرو اور دس بندوں کو تم جو ازلیل و خوار کرنے کے لئے دوسروں کی اپنے کھلو نہ بنا دو سب سے پہلے تو بلدیا کے یہ جو ملازمین ہیں جن کی میں نے آن ریکارڈ نشاندے کیا کہ یہ کالی بیڑے ہیں بلدیا کو ہر طرف سے کھوکھلا کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں عوام کو سب سے زیادہ مشکلات میں ڈالنے والے یہی ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں جس میں بشک سینئر آتے ہیں جو بھی آتے ہیں ان سب کو ایک سائٹ بھی لگائیں اگر یہ لوگ اگر یہ لوگ اس بات پہ عمل کریں تو اس شہر میں بہت سے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور مسلم لیگ کے ووٹ بینک میں بھی ضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں اب اس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوں جس پہ مسلم لیگ کے اسے میں پیچھے نہیں اٹھوں گی میں اپنی پوری کوشش کروں گی مگر ایک جائز راستے پہ چل کے اگر کوئی کہے گا کہ ہم عوام کو کچھ بھی نہ دیں اور ان سے ووٹ مانگنے جائیں تو ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا لوگ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ووٹ لوڈ سے خریدے جاتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو پرویز اشرف کبھی بھی نہ اتنی برے طریقے سے آرتا لوٹاک کے وہ بکسوں کے موں کھون دیئے تھے انہوں نے لوگوں نے پیسے بھی لی اور انہوں نے کہا انہوں نے پہلے کیا کیا ہے جو آگے مارے لیے کریں گے دو تین جگہ میں میں نے لوگوں کی ویو سنے لہذا اب بھی میں انتہائی مخلصانہ طور پہ ریکویسٹ کرتی ہوں جعوید اخلاص صاحب سے وارسی صاحب سے اور خاص کر شہد صراف النعیم کیون صاحب سے کہ خدارہ لوگوں کے مسائل ہر کلوانے میں سیریس ہو اور لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے اظہار خیال کریں ان کی پرابلمز سنیں ان کو حل کرنے کا جو اللہ ان کو موقع فرام کریں تب جا کے تو آپ یقینا یقین کریں کہ کافی جگہ میں میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے ان کی بات کیا کریں جو ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے کبھی انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے ہمارے مسائل ہی نہیں حل کیے درخواست دیئے سب کچھ کی ہے جب کسی کے دکھ سکھ میں شامل ہو گئے تو وہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے یہ بات میں بہت زیادہ ڈیپلی ابزرویشن کر کے تو یہ کہہ رہی ہوں جعویدی خلاص صاحب سے بھی اور اپنا واسی صاحب سے بھی اور شاہ سراف صاحب کے خدارہ لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائیں ان کو اعتماد میں لیں تو آپ کی کامیابی ممکن ہے دروائز آپ بہت زیادہ مشکل میں پڑھ جائیں گے اور ساتھ ہم بھی پڑھ جائیں گے اس پلیٹ فارم سے اٹھتے نہیں ہوں نظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی یہاں پر دو مسلم لیگ نون کے جو جینل ورکر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی قیادت ہیں اگر ناراض ہیں تو ہمارے این اے فیفٹی ون پی پی فور اور پی پی تری کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو جنت مندانہ اور بخلصانہ فیصلے کرنے چاہیے اگر انہوں نے یہ بخلصانہ فیصلے نہ کیے اگر عوام اسی طرح ان سے ناراض رہی اپنے برکر ان سے ناراض رہے تو پھر زواد ان کا مقدر بن جائے گا سیاسی قائدین کو ہمیشہ تریفی سبق نہیں سیکھنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ